ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسی جو ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے نوجوان کے آبادی نظر آتا ہے کل ہندوستان میں سیونٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں ان کے عمر چالیس سال کے کم ہے تو یہ بہت بڑی انرجی ہے اس سماج میں نوجوانوں کی پایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان بہت سارے کامپلیکس کا شکار ہے ایک تو ہے کہ مایوسی ان کے اندر بہت زیادہ ہے کیونکہ حالات یا ان کی الگلد مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں بہت سارے مسائل جو ہے اس سے ایک طرح کی مایوسی نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے دوسرا بہت بڑا ایک اشیو ہے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ ہے اسکیپیزم یعنی مسائل جب آ جاتا ہے اس کو فیس کرنے کی اس تعلق سے ان کے پاس کوئی ایڈیا نہیں رہتا تو وہ مسائل سے بابنا چھا رہا ہے تو ایسے بہت بڑا اشیو ہے نوجوانوں کی کہ وہ کوئی بھی اشیوز کو ٹاکل نہیں کر پا رہا کوئی اشیوز کو سولوشن کے طور پر لے کر نہیں جا پا رہا تو ایک طرح کہ جو ہے کہ اپنا جو زندگی اور اپنے ہی چھوٹی سی موخول میں قید ہے اور سماج کے تعلق سے وہ سوچ نہیں پا رہا سماج کو کانٹریبیوٹ نہیں کر پا رہا اور تیسری جو بہت اہم مسائل جو ایک کامپلیکس نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے کہ ایکسٹریم تو ہر جو چیزوں کو وہ آدمی نوجوان جو ہے ایک ایموشنلی طور پر ڈیل کرتا ہے تو اسے وہ ہر چیز کو ایک بلیک ڈ ویٹ سے دیکھنا چاہتا ہے تو ہر چیز کو انہوں نے اپنے ہی ایک چھوٹی سی محدود نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اس سے سماج میں بگھاڑ پیدا ہوتا ہے سماج جو ہے ترقے کی راستے پر نہیں چھلے جائے گا تو سوڑیلٹی یوٹ موینٹ جو ہے انسان جو نوجوان ہے ہمارے ان کو مایوسی سے بھی باہر لے کر آنا ہے اور ان کو عزم و عمل کی جو راستے پر ڈالنا چاہے اور ان کی اندر جو تشدد کی جو رجوعان ہے اس سے ان کو باہر نکلتے ہوئے ان کو ایک تعمیری رخ میں ڈالنا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور سماج کی تشکیل کے لیے سماج کی بہتری کے لیے یہ قوت کو صحیح دشن میں ڈالنا اور صرف ایک ریاکشنری امت کے طور پر نہیں بلکہ ہم جو ہے ایک علم کے بنیاد پر کام کرنے والے نوجوان کے حیثیے سے سماج میں پینٹریٹ کریں اور ہمارے جو قوت جو ہے بڑے بڑے جو ہے صرف مائنر کاموں پر نہیں بلکہ میجر کاموں پر لگانے کی کوشش کریں کہ ہم صرف چھوٹے چھوٹے جو کاموں پر ہمارے وقت نہ زائے کریں بلکہ ہمارے جو انرجی ہے ہمارے جو سٹرنٹھ ہے اس کو ایک میجر انویسٹمنٹ میں ڈالنے کے لیے تبدیل کرنے کے لیے نوجوان کو کوشش کرنا ہے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہے تو علامہ اقبال کے ایک شعر ہے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سہر کر کہ مغرب میں مشرق میں کیا بھی اندیرہ چھایا ہے تو اس سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ میں نائنصافی ہے ہر جگہ میں مسائل ہے لیکن اقبال کہتے ہیں کہ فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سہر کر تمہارا کام کیا ہے کہ ہر جو اندیرہ ہے اس کو مٹھانے کی کام ہے ہر جگہ میں روشنی بنیں ہر جگہ میں ہم لوگ ٹارچ بنیں ہر جگہ میں ہم جبنوں بنیں جہاں پہ ہمارے روشنی کی ضرورت ہے ہمارے محنت کی ضرورت ہے ہمارے کوششوں کی ضرورت ہے ان تمام حصیت سے ہم جو ہے سماج کی اکرہنمائی کے طور پر سماج کو کانٹریبیوٹ کرنے والے نوجوانوں کے طور پر ہم کو اُبر کے آنا ہے یہی باتوں کے ساتھ میرے کستیبوبہ ختم تک تو ہاں موسیقی 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 موسیقی